موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین ومن طبعہم بیحسانن الیوم الدین ناظرین اکرام آج کی اس ملاقات میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک عظیم الشان ذکر اور انتہائی برکت والی دعا لے کر حاضر ہوئے ہیں ایسی دعا اور ایسا ذکر جسے اگر ایک مسلمان اس کے معنی اور مطلب کو اور اس کی فضیلت اور اس پر مرتب ہونے والے نتیجے کو اپنے سامنے رکھے تو وہ اس بات کو ضروری سمجھے گا کہ صبح و شام کے اذکار میں اس کی پابندی کرے اور کوئی صبح اور کوئی شام اس کی ایسی نہ گزرے جب اس سے یہ ذکر اور یہ دعا فوت ہو جائے ہماری مراد صحیح بخاری میں وارد ایک ذکر اور دعا سے ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کا نام دیا یعنی وہ دعا وہ ذکر جو استغفار کے اور مغفرت طلب کرنے کے تمام سیغوں اور دعاوں کی سردار ہے چنانچہ حضرت شداد بن عوث روی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ یہ کہے اللہمہ انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا عہدک ووعدک مستطعد عذبک من شر ما سنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہو لا یغفر الذنوب الا انت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الاستغفار ہے جو شخص اسے دن کے وقت یعنی دن کے ابتدائی حصے میں کہے گا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس شخص کی موت ہو جائے تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے کہنے پر اور ساتھ میں یہ شرط بھی رکھی کہ جو شخص ان کلمات کو اس ذکر کو صبح میں دن میں کہے گا اس پر یقین رکھتے ہوئے یعنی یہ مانتے ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ کی جانب سے وحی کیا جاتا ہے مَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحِيُّهَا مَا يَنْتِقُوا اَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحِيُّهَا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور پھر یقین کرتے ہوئے دین کے ابتدائی حصے میں اسے پڑھتا ہے اور شام ہونے سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہلِ جنت میں سے ہوگا یعنی جنتی ہوگا اور جو شخص رات کے ابتدائی حصے میں ان کلمات کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے اور صبح ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ اہلِ جنت میں سے ہوگا آپ خور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک عظیم الشان دعا ہے یہ انتہائی جامع کلمات پر مشتمل ہے جس میں بندے کی طرف سے اللہ کے جناب میں توبہ کا اظہار ہے اللہ تبارک و تعالی کے جناب میں اپنی آجزی انکساری اللہ کی نعمتوں کا احتراف اور اس کی طرف انابت اور رجوع کا اظہار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو سید الاستغفار کا نام دیا سید کے معانی میں سے ایک معنی ہوتا ہے سردار وہ شخص جو اپنی قوم سے ہر معاملے میں بلند و بالا ہو اور ان سے اونچا درجہ رکھتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سید الاستغفار کا نام دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ اور استغفار کی جو دعائیں اور عذکار اس کے علاوہ پائی جاتی ہیں یہ کلمات ان سے زیادہ اونچا مقام رکھتے ہیں فضیلت میں مانویت میں یہ دوسرے سیغوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہیں کیوں کیوں یہ افضلیت اور یہ مقام ان کلمات کو کیوں حاصل ہے کیوں ان کو سید الاستغفار کہا گیا تو اس میں آپ غور کیجئے کہ سب سے پہلے ان کلمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ آدمی جب پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس کی ربوبیت کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے اور پھر اس کے بعد اس کی علوہیت کرتا ہے کہ میں صرف تجھے ہی عبادت کے لائق مانتا ہوں تو میرا رب ہے اور تو نے ہی پیدا کیا اور تو میرا معبود ہے میں تیرا بندہ ہوں ساتھی ساتھ اس کی علوہیت کا اقرار کر کے اپنی بندگی کا اعتراف اور اس کی تجدید کرتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جینو انس کو پیدا کیا ہے صرف اس لیے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اس کی توحید کو اختیار کریں تو سید الاستغفار کا آغاز اللہ کی ربوبیت اور علوہیت کے اعتراف اقرار اور اس پر اپنے عظم مسمم کے اظہار کے ساتھ ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ بندہ اس کے یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ میں جب تجھے رب اور الہ مانتا ہوں اپنے آپ کو تیرا بندہ مانتا ہوں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ میں اپنے وعدے پر اور اپنے اہد و پیمان پر جو میں نے تجھ سے کر رکھا ہے اس پر ایمان لائا تیرے ساتھ تیری فرما برداری اور اطاعت کے جو اہد و پیمان کیا تیرے رسولوں پر ایمان لائا تیری کتاب پر ایمان لائا اور تیری تمام باتوں کا اعتراف کیا جو تیری جانب سے مجھ تک پہنچی ہے تیری کتاب کی شکل میں تیرے نبی کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو جو میں نے تسلیم کیا ہے اور اس کو ماننے کا اہد و پیمان کیا ہے میں اپنی طاقت کے مطابق اپنی قوت کے مطابق اس اہد و پیمان پر قائم ہوں پھر اس کے بعد ان کلمات میں اس عظیم الشان اعتراف اپنی بندگی کے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت اور علویت کے اعتراف کے بعد بندے نے کلمات نے ہم کو ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی کہ جب ہم کہیں میں ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھ سے گناہ اور تقصیر ہوئی ہے کسی نیک کام کے کرنے میں میں نے کوتاہی برتی حق کو عدا کرنے میں فرائض کو عدا کرنے میں مجھ سے کوتاہی سرزد ہوئی ہے یا جن چیزوں کو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان چیزوں کو انجام دینے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے ایسی کوئی بھی تقصیر کوتاہی اور گناہ جو مجھ سے سرزد ہوا ہے ان تمام گناہوں کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے پناہ مانگی ہے اور انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں مصیبت کی سب سے بڑی جڑ اس کے اپنے گناہ ہی ہیں اب بندہ جب گناہ کے شر سے اپنی تقصیر اور کوتاہی کے شر سے پناہ مانگ رہا ہے تو گویا وہ مصیبتوں کے سب سے بڑے سبب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی دعا مانگ رہا ہے پھر آگے کے کلمات میں بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کے مسلسل حاصل ہونے کا اعتراف کر رہا ہے کہ پروردگار تیری ہی جانب سے مجھ کو پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر اب تک زندگی کے ہر موڑ پر ہر معاملے میں ساری چیزیں جو نعمتوں کی شکل میں مجھے حاصل ہو رہی ہیں وہ سب تیری ہی جانب سے ہیں اب ان نعمتوں کا اعتراف اس کے شکر پر اُبھارتا ہے ان نعمتوں کے اعتراف اور شکر کے اظہار کے بعد بندہ اپنی کتاہی کا اعتراف کر رہا ہے ان کلمات میں کہ تُو نے مجھ پر مسلسل نعمتیں دی تیرا کرم اور احسان مجھ پر بہت ہے جسے میں گن نہیں سکتا اس کا تقاضی تو یہ تھا کہ میں مسلسل اپنے آپ کو تیری تابداری فرما برداری میں دیتا ہر ہر معاملے میں اپنی زندگی کو تیرے حکموں کے مطابق گزارتا لیکن اس کے باوجود مجھ سے بہت سارے گناہ اور نافرمانیاں سرزد ہو جاتی ہیں چنانچہ بندہ اگلے کلمات میں سید الاستغفار کے جو معنی اور مطالب ہیں ان میں اپنے گناہوں کا اور نافرمانیوں کا اعتراف کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت طلب کرتا ہے اخیر کی کلمات میں مغفرت بخشش اور معافی مانگ رہا ہے کہ مجھ سے تیری نعمتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود مجھ سے بہت سارے غلطیاں اور گناہ سرزد ہوتے رہے ہیں پروردگار میں اپنی اس کوتاہی پر تجھ سے بخشش اور مفترت طلب کر رہا ہوں اور پھر یہ بھی اعتراف بندہ کر رہا ہے کہ یہ بخشش مغفرت اور معافی دینے والا صرف اللہ ہی ہے غور کیجئے کہ ان کلمات میں توہید بندے کی آجزی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا اعتراف بندے کے تظلل اور انکساری کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف اور پھر گناہوں کی معافی کا طلب کرنا انتہائی جامع انداز میں موجود ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو انسانوں کی تخلیق کے مقصد کو ان کلمات میں سمیٹ دیا گیا ہے جس مقصد کے تحت اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے بندہ ان کلمات کو کہہ کر ان مقاصد کو پورا کر رہا ہے ہم یہ عام جواب تو جانتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا اللہ کی توہید کے لیے عبادت کے لیے یہ دنیا کے امتحان میں ایک طرف توہید اور اس کے تقاضے ہیں اور ایک طرف توہید کی زد ہے شرک ہے کفر ہے اور اس کے تقاضے ہیں بندہ جب بھی کسی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے قرآن و حدیث کی مخالفت کرتا ہے تو وہ شرک اور کفر کے تقاضے پر عمل کر رہا ہے چاہے وہ کم درجے کا گناہ اور جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ توہید کے تقاضے پر عمل کر رہا ہے تو بندہ یہاں اللہ تعالیٰ کی توہید کو مان رہا ہے بنیادی طور سے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو تسلیم کر رہا ہے پھر یہ بھی اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوط بناتے ہوئے اپنے اہد کی تجدید کر رہا ہے کہ پروردگار مجھ سے جتنی بھی طاقت اور قوت ہوگی میں تیرے وعدے پر اہد و پیمان پر قائم رہوں گا ایک دوسرا زندگی کا مقصد اگر ہم غور کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو خیر اور شر کی نیکی اور برائی کی قوت اور صلاحیت عطا کی ہے اور پھر اس کی صلاحیت دینے کے بعد اس کو امتحان میں آزمار آئے اس کا ایک یقینی اور فطری نتیجہ یہ ہے کہ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں کوتاہیاں گناہ سرزد ہوگا بعض اہل علم نے حضرت عادم علیہ السلام کے واقعے میں جو ان سے غلطی سرزد ہوئی اور پھر جنت سے نکالے گئے پھر اللہ نے ان کو کلمات سکھا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا و ترحمل نکوننا من الخاسرین کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم فرشتہ بن جائیں گناہوں سے بالکل پاک ہو جائیں ہم سے گناہ اور غلطی سرزد ہی نہ ہو انسان سے یہ ناممکن بات ہے مگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جب بشری انسانی تقاضے کے مطابق کوئی گناہ اور غلطی ہو جائے تو ہم اس پر نادم ہو شرمندہ ہو اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس گناہ سے نکالیں اور یہ اہد و پیمان کریں کہ پروردگار میں آئندہ یہ غلطی اور گناہ نہیں کروں گا تو مجھے اس سے معاف کر دے اس کے شر سے مجھے بچا لیں صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ اگر تم لوگ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تم کو ختم کر دے گا اور ایسی قوم کو ایسے لوگوں کو لائے گا کہ جو ایسے لوگ ہوں گے جو گناہ کریں گے اور پھر گناہ کے ارتکاب کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے جناب میں مغفرت طلب کریں گے معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معافی دے گا بخشی شدہ کرے گا اس حدیث سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسانوں سے اللہ کو جو چیزیں مطلوب ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ غلطی اور گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کریں استغفار کریں اللہ کے جناب میں گرائیں اللہ تعالیٰ کو بندوں کی یہ چیز انتہائی پسندیدہ ہے پسند ہے لہٰذا سید الاستغفار میں توحید کے اعتراف کے ساتھ اپنی آجزی اور انتساری کو مان کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کی گئی ہے یعنی ایک تو توحید اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و علوہیت کا اعتراف دوسرے اپنی تقصیر کوتاہی گناہ اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا اظہار ان کلمات میں موجود ہے یہی وجہ ہے کہ ان کلمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کا نام دیا اور اسے استغفار کا سردار قرار دیا اس لیے کہ اس میں استغفار اور بندگی کے مطالب کو انتہائی جامع انداز میں سمیٹ دیا گیا ہے اس دعا کے مانا اور مطلب پر سرسری نظر ڈالیں جیسا کہ صاحب کتاب نے بیان کیا آغاز میں کہا گیا اللہمہ اللہمہ کہا جاتا ہے یہ دراصل یا اللہ کے مانا میں ہے یا کو حضف کر کے آخر میں جو ہے ندہ کے طور پر میم مشدد کو تشدید والے میم کو بڑھایا گیا ہے گویا یا کے بدلے میں اللہمہ ہے اسی لیے دونوں کو اکٹھا نہیں کہا جاتا یا اللہمہ نہیں کہا جائے گا یا تو یا اللہ کہا جائے گا یا اللہمہ کہا جائے گا یہ لفظ جو ہے انہی مقامات پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں کوئی چیز اللہ سے طلب کی جا رہی ہو یا یہ نہیں کہا جائے گا اللہمہ انت غفور الرحیم اے اللہ تو غفور الرحیم ہے یہاں استعمال نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا اللہمہ اغفر لی ورحم نی اے اللہ تو مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی کلمات سکھا ہے وہ یہ کہ اللہمہ انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک اس میں بندے کی طرف سے بندگی کا اظہار ہے عاجزی کا اظہار ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے خشو اور خضو اور انکساری کا اعتراف ہے کہ پروردگار تو رب ہے تو میرا مالک ہے میرے تمام معاملات کا ذمہ دار چلانے والا کرنے والا تو ہی ہے تو پہلے ربوبیت کا اعتراف کیا اور اسی میں سے آگے کے جملے میں جو بات کہی گئی کہ انت رب بھی یعنی تیرے سوہ کوئی رب اور کوئی خالق نہیں ہے تو ہی مالک ہے رب کے معنی میں یہ بات شامل ہے کہ تُو خالق ہے مالک ہے کائنات کے تمام نظام کا ذمہ دار اور بندوبست کرنے والا ہے جیسا کہ ربوبیت کے معنی کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل گزر چکی کہ پروردگار تو رب ہے تو یہ توہید ربوبیت کا اعتراف ہو گیا اسی لیے اس جملے کے بعد والے جملے میں کہا گیا خلق تنی تُو نے مجھے پیدا کیا یعنی تُو ہی میرا وہ پروردگار ہے جس نے مجھے وجود بخشا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ پیدا کیا ہے پیدا کرنے کے لیے اور زندگی کے جاری رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تُو نے ہی مہیا اور فراہم کی ہے گویا اس طریقے سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی توہید ربوبیت کا اعتراف کرتا ہے کہ رب ہونے میں تُو تنہا ہے تُو اکیلا ہے میں تُو جی کو اپنا رب مانتا ہوں تُو نے ہی مجھے پیدا کیا اس کے بعد لا الہ الا انتا یعنی تیرے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں عبادت کے لائق تیرے سوا کوئی نہیں ہے اکیلا تُو ہی عبادت کا مستحق ہے یہ جملہ اور یہ کلمہ توہید علوہیت کو ثابت کرتا ہے کلمہ توہید لا الہ الا اللہ یہ اس کتاب میں شیخ عبدالرزاق صاحب نے ایک مقام پر کلمہ توہید لا الہ الا اللہ کا ایک مستقل عنوان قائم کر کے ایک مستقل درس دیا ہے اس کی فضیلت اور اہمیت و افادیت پر جتنا بھی کہا جائے کم ہے یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اگر ساتو آسمان ساتو زمین اور ان میں موجود ساری چیزوں کو اللہ کے سوا ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پڑھلے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پڑھلہ بھاری ہوگا یہ کلمہ کلمہ توہید ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی علوہیت کا اقرار اظہار اور اس میں وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان ہے اور اسی کی ثابت کرنے کے لیے جینو انس اسی کو اختیار کریں اسی کے لیے انسانوں اور جینو کو پیدا کیا گیا جنت و جہنم اسی کی بنیاد پر ملے گی جو شخص لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے وہ بنیادی طور سے جنت کا مستحق ہوگا جو اسے نہیں مانتا وہ جہنم میں جانے کا حق دار ٹھرائے جائے گا اللہ کے یہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی ان کی دعوت کا مغز اور مرکزی نکتہ یہی رہا تمام انبیاء کی مشترکہ بنیادی دعوت یہی تھی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں سب سے پہلے اسی کو اختیار کرنا قرآن اور حدیث کی تعلیم ہیں جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطالب کو نہیں سمجھتے یا اس کی تبلیغ نہیں کرتے یا اس کی معنی اور مفہوم کو سمجھائے بغیر دین کے دوسرے احکام کو بیان کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں اور وہ شریعت کے منشے اور مقصد سے کسی کافی حد تک نواقف ہیں جہازہ اس کلمے کی اہمیت و افادیت کو سمجھا جائے جو سید الاستغفار میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ لا الہ الا انتا اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو ہی میری عبادتوں کا اور ہر قسم کی بندگی کا تنہا مستحق ہے میں کسی اور کو کسی بھی معاملے میں کسی بھی درجے میں تیرے عبادت میں شریک نہیں ٹھہراتا میں رکو کرتا ہوں تیرے لیے سجدہ کرتا ہوں تیرے لیے قربانی کرتا ہوں تیرے لیے ایک مکھی بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے زباہ قربان نہیں کرتا کسی اور کی نظر و نیاز نہیں کرتا عبادت کے جتنے کام ہیں تیرے لیے جو خوش و خضو دل میں ہے اوقل ہے امید اور رجا ہے تیرا خوف ہے یہ ساری چیزیں صرف پروردگار میں تجھ سے وابستہ رکھتا ہوں کسی اور سے نہیں قلوحیت کے یہ معنی میں یہ ساری بات آگئی کہ عبادت کے جتنے کام اور جتنے تعظیم کے انداز ہو سکتے ہیں وہ ساری کے ساری چیز میں صرف تیرے لیے کرتا ہوں اس کا حق دار صرف تجھی کو سمجھتا ہوں اسی لیے لا الہ الا انتا کے کلمے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے سید الاستغفار میں آگے کہا گیا وَأَنَا عَبْدُكْ کہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے سوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے لہٰذا میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں اظہار و اعلان کر رہا ہوں کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں تیری ہی بندگی کرتا ہوں کسی اور کی عبدیت اور بندگی کو میں اختیار نہیں کر سکتا یہ جبین عبدیت کہیں اور نہیں جھک سکتی عبادت کا کوئی کام کسی اور کے لیے میں نہیں کر سکتا آگے کہا وَأَنَا عَلَىٰ أَحْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَتَاتُ یعنی میں نے تجھ سے جو اہد و پیمان کر رکھا ہے کہ تجھ پر ایمان رکھوں گا تیرے رسولوں پر ایمان رکھوں گا تیری کتابوں پر ایمان رکھوں گا تیری فرما برداری کرتا رہوں گا اور تیری مخالفت شرک بیدات خرافات تیری شریعت اور احکامات کی مخالفت نہیں کروں گا اس اہد و پیمان پر میں قائم ہوں اور تیرے احکامات کی بجا آوری کروں گا لیکن یہاں شرط لگا دی مَسْتَتَاتُ جتنی مجھے طاقت ہے میں اپنی طاقت کے مطابق تُسے کیے ہوئے اہد و پیمان کو نبھانے کی پوشش کرتا رہوں گا اس پر میں قائم ہوں یہ اس وجہ سے بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا اب ہمیں یا انسان کو جتنی طاقت ہے ہم اتنا اہد و پیمان پر قائم ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اعوذبکا من شر ما سناتو پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں نے کیا ہے یعنی اے پروردگار میں تجھ سے بچاؤ طلب کر رہا ہوں تیری حفاظت مانگ رہا ہوں اس چیز کے شر سے جو مجھ سے غلطیاں اور گناہ سرزد ہو گئے ہیں میں نے جو غلطیاں کتاہیاں کی ہیں تیرے نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں تیرے احکامات کو بجال آنے میں یا تیرے منع کیوی چیزوں کا ارتکاب کر کے جو میں نے خطائیاں اور غلطیاں کی ہیں اس چیز کے شر سے میں پناہ مانتا ہوں میں نے ابھی ذکر کیا تھا ایک جملے میں پھر سے تذکرہ کروں جو زیادہ غور کیجئے اور تفصیل طلب ہے کہ انسان کو اس دنیا میں مرنے کے بعد برزخ میں اور پھر اس کے بعد ہشر کے بعد آخرت میں سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی کی جو چیز ہے وہ اس کے اپنے گناہ ہیں اس کی اپنی غلطیاں ہیں جتنے بھی شرور و فتن انسان کا رخ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیاداش عمل اور مقافات عمل کے قانون کے مطابق وہ اس کے اپنے کیے دھرے کا نتیجہ ہوتے ہیں تو یہاں تعلیم دی کہ مجھ سے جو غلطیاں سرجد ہو گئی ہے پروردگار میں اس کے برے انجام سے اس کے برے نتیجے سے تیری پناہ طلب کر رہا ہوں اور یہ اس بات سے پناہ طلب کر رہا ہوں کہ تُو اسے معاف نہ کرے تُو اپنے افو درگزر کے سائے میں میری ان غلطیوں کو معاف کر دے اور اس سے بھی پناہ طلب کر رہا ہوں اس جملے میں یہ معنی بھی داخل ہے کہ میں جو میں نے گناہ اور تقصیر کی ہے آئندہ میں دوبارہ وہ گناہ اور غلط کام نہ کروں تُو مجھے اس سے بچا میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس کے بعد سکھایا کہ میں تیری وہ نعمت جو تُو نے مجھ پر کر رکھی ہے اس کا احتراف کرتا ہوں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور انامات کا میں احتراف کر رہا ہوں اس کلمے میں یہ تعلیم دی گئی ہے اور جب بندہ ان باتوں کا اللہ کے انام کا احتراف کرتا ہے کہ پروردگار تیرا احسان ہے انام ہے تو خود بخود اس کے زمن میں یہ بات اور معنی پیدا ہوتا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی کوشش کروں گا اگرشہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اس سے شکر کے جذبے کو جلا ملتی ہے اگلا جملہ ہے وہ ابو عبیدن بھی یعنی پروردگار میں اپنے گناہ کا احتراف کر رہا ہوں تیری نعمت ہے مجھ پر بہت ہے پیچھلے جملے میں احتراف ہے کہ تیری نعمت کا تقاضی تھا کہ میں تیری فرما مرداری اور شکر گزاری کرتا رہا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھ سے کچھ گناہ غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوئی لہٰذا میں اپنے گناہوں کا احتراف کرتا ہوں اور میں نے جو گناہ اور خطائیں اختیار کر رکھی ہیں کسی واجب کو ادا کرنے میں کوتاہی برتی ہے کسی حرام کو میں نے ارتکاب کر لیا ہے تو میں پروردگار اس کا احتراف کر رہا ہوں اب گناہ کا احتراف کرنا گناہ سے توبہ کی طرف بندے کو لے جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا اصول ہے کہ بندہ جب کسی گناہ کو مان کر اس سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پروردگار اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اگلے جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار میں بتایا فَغْفِرْ لِ یعنی اے اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں انہیں تو معاف کر دے اس لیے کہ تیری رحمت بڑی وسیح ہے تیرا درگزر اور زیادہ سے زیادہ گناہ کو معاف کر دے تُو نے تو اس کو بھی معاف کیا جس نے انہیں نے انہوں میں بلکہ سو قتل کی لہٰذا میں تیرے افو درگزر کے سائے میں دامن میں پناہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے یقیناً گناہوں کو صرف تُو ہی بخشتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَاللَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتًا اَوْ ظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ کہ وہ لوگ جو کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں زکر اللہ تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں فَاسْتَغْفَرُوا لِزُنُوبِهِمْ اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اور اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی ہے بھی نہیں جو گناہوں کی بخشش کرے چنانچہ آخری جملے میں یہی کہا گیا بندہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد معافی طلب کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے سیوہ گناہوں کی بخشش کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم دعا کو بتا کر اس کا زبردست عجر و ثواب بھی بتایا کہ جو شخص صبح اور شام اس کی محافظت کرے گا ان کلمات کو یقین کرتے ہوئے صبح کے وقت کہے گا تو شام تک اگر اس کی موت ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا شام کو کہتے ہوئے صبح سے پہلے اگر اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا یقیناً غیر معمولی فضیلت ہے بہت بڑا عجر اور ثواب کا عمل ہے لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ ان کلمات کو ان کے معنی اور مطالب کے ساتھ سیکھے اور اپنے روز مرہ کے معمول میں اسے شامل کرے جو شخص ان کلمات پر محافظت کرے گا ان کی پابندی اختیار کرے گا تو وہ یقیناً عجرِ عظیم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے زبردست ثواب کا مستحق ہوگا اس لیے کہ ان کلمات کے ذریعے سے جب وہ صبح کرتا ہے شام کرتا ہے تو اپنے دین کا آغاز اور دین کا اختتام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر کے اپنی آجزی اور انکساری کا اعتراف کرتے ہوئے پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اپنی کوتاہیوں کو مانتے ہوئے کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو خطائیں تقصیرات اور کوتاہیاں اس سے سرزد ہو رہی ہیں اس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی بھی طلب کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ عظیم باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی طرف سے انتہائی پسندیدہ ہیں لہٰذا جو شخص ان کلمات کو یقین کے ساتھ اعتقاد اور عقیدے کے ساتھ صبح اور شام کہے گا وہ اس کے لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں لے لے وے اپنی جہنم سے اسے آزادی اور نجات اتا فرما دے وے اور اپنی جنت میں داخلہ اتا فرما دے وے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈ میں ہم دوسرے ذکر کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں